وزیر اللہ سندھ کا تھٹھا میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ وزیر اللہ کا شہر کا سمنالہ ناکارہ ہونے پر سخت اظہار برہمی مکلی کے تاریخی اساسوں اور بارش سے متاثرہ ترقیاتی سکیموں کو دوبارہ بحال کرنے کے احکامات وزیر اللہ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی میں ریکارڈ بارش ہوئی تمام متلکہ ادارے کام میں مصروف ہے کوشش ہے جلد سے جلد متاثرہ شہریوں کو ریلیف راہم کیا جا سکے بارش کے پانی میں کرنٹ جانے نگلنے لگا خیابانے سہر میں کرنٹ لگنے سے دونوں عجوان جنب حق ہو گئے کرنٹ لگنے والا تیسرا شخص تشویش ناک حالت میں ہسپتال منتقل کراچی میں بارش کے باعث متعدد علاقے زیریاب کئی علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہو گیا بارش کے پانی نے کلفٹن کو ندی میں بدل دیا شہری کشتی میں سفر پر مجبور ہو گئے کرنگی انڈسٹریل ایریا تھانا شافیس الکالونی الفلا اور مارل کالونی کے تھانے بھی پانی میں ڈوب گئے بلوچستان اور کرتر سے آنے والا سیلا بیریلا زلہ دادو کے علاقے واہی پانڈھی میں داخل ہو گیا جو ہی واہی پانڈھی اور گورک ہل سٹیشن کا زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا سیلا بیریلا کے باعث لوگوں نے نکل مکانی شروع کر دی محمد کی تحصیل پرانگھار میں افسوسناک واقعہ دریائے سوات پر لگائے گئے لفٹ گرنے سے ماں بیٹی جان بھاک ریسکیو ہلکاروں نے بیٹی کی لاش نکال لی ماں کی تلاش جاری کشمیر میں بھارتی اقدام کے خلاف دنیا بھر میں مظاہر نیو یارک میں بھارتی گیاں سلخانے کے سامنے کشمیریوں کا احتجاج مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مودی سرکار اپنی فوجیں کشمیر سے نکال لے نماز عید کے بعد بہرین میں بھی کشمیریوں کا بھارت کے خلاف مظاہرہ مودی سرکار کے خلاف بھرپور نارے بازی کی گئی اور برطانیہ کے مطلب شہروں میں نماز عید ادا کر دی گئی کشمیر سے ایک جہتی کے لیے لندن میں مقیم تمام مسلمانوں سمیت پاکستانیوں نے عید سادگی سے منائے موسیقی موسیقی